سوال دریافت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئٹا شہر انوان اس کا اثر کوئٹا شہر کے متاثرین کو محافظے کی ادائیگی سے متعلق تفصیلات کیا وزیر امال ادار کرام فرمائیں گے کہ علف کیا درست ہے کہ کوئٹا شہر کے مختلف روڈز کی توسیع و بالی کی وجہ سے ترخہ قبرستان تبلوستان یونوستی سبزل روڈ سریاب روڈ کے متاثرین کو ان کی زمینوں کے محافظے کی ادائیگی مارکیٹ ریٹ کے مطابق فی فوٹ کی حساب سے کی گئی ہے یا کی جائے رہی ہے بے اگر جز علف کا جواب اسواب میں ہے تو متاثرین کو اب تک مارکیٹ ریٹ کے مطابق فی یونٹ حساب سے کتنی ادائیگییں کی گئی ہیں تفصیل فرم کی جائے نہیں اگر جواب نفی میں ہے تو متاثرین کو مارکیٹ ریٹ کے مطابق رقم ادا نہ کرنے کی وجوات بتائے جائیں اب سپیکر صاحب اس پر تو سپلیمنٹری نہیں ہے قویشن نہیں ہے یہ کیس پر آپ سپلیمنٹری کریں آپ اس کے جواب سے مطمئن ہے کہ نہیں ہے نہیں نہیں مطمئن نہیں ہے میں تھوڑا اس پر بولنا چاہوں گا بات کرے بات بشک کرے جناب سپیکر جو جواب مجھے محصول ہوئی ابھی اس سے میں مطمئن نہیں ہوں کیونکہ ڈپٹی کررکٹر کی جانب سے جو ریٹس محصول کی گئی ہے جو ترخہ قبرستان اور یونیورسٹی کے لیے وہ جا کر پہلے تین سو سے شروع ہو کر اب ستارہ سو پچیس روپے تک پہنچ گئے ہیں مگر وہاں مارکیٹ ریٹ کے مطابق دس سے بیس ہزار روپے پر فٹ ہے لہٰذا وہاں کے حوام اس ریٹ سے مطمئن نہیں ہے لہٰذا اس پر ڈپٹی کررکٹر یا اس سے نظر ثانی کی ہم درخواست کرتے ہیں کہ اگر وہاں کے زمیدار وہاں کے دکاندار کیونکہ اس روڈ پر کمرشل ایریا ہے وہاں پمپس ہیں میڈیکلز ہیں شاپس ہیں وہ سب اس سے متاثر ہو رہے ہیں اگر گورنمنٹ چاہے جیسے کراچی کوچز کو یہاں سے اگر شفٹ کیا جا رہا ہے تو ان کو مبادلہ جگہ بھی فرام کر رہے ہیں تو اس ایریا کے ہمارے متاثرین کو جن میں گھر بھی آ رہے ہیں دکان بھی آ رہے ہیں پمپس بھی آ رہے ہیں اور لوگوں کی زمینیں بھی آ رہی ہیں تو اس بنا پر جن کی کمرشل ایریا ہے ان کو اگر کئی اور جگہ آپ دے سکتے ہیں اگر نہیں دے سکتے ہیں تو کمز کم ان کا جو مقررہ ریٹ ہے وہ ان سے مطمئن نہیں ہے اس طرح سریاپ روڈ کے بھی متاثرین اس سے سریاپ روڈ کے متاثرین کے لیے جو ریٹ فکس کی گئی ہے وہ چھ سو روپے پر فٹ میرا خیال چھ سو روپے پر فٹ ایک کالنگ بھی نہیں آتا کالنگ کا پر فٹ بھی میرا خیال آزاروں میں تو میں اس حیوان کے توسط سے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ رولنگ کریں کہ سبزل روڈ کے متاثرین سریاپ روڈ کے متاثرین کو ایک اچھا سا جو مارکیٹ ریٹ ہے اس کے مطابق ان کو مطمئن کیا جائے یا ایک یہاں سے سپیشل کمیٹی بنایا جائے تاکہ ان دونوں مسئلوں پر وہ کمیٹی اپنا رپورٹ اسمبلی میں پیش کریں شکریہ جی سلیم کوسا صاحب ہمارے موزیز ارکان کے پاس آیا ہوا ہے لیکن ویلویشن ٹیبل کے جو ریٹس تھے وہ کم تھے لیکن انہوں نے اس کے باوجود بھی ریٹس بڑا کر دیے ہیں اور تقریباً پینٹالیس پرسنٹ لوگوں نے پیسے بھی لے لیا اور زمین ایکوئر بھی کر لیا گیا ہے ابھی تک کچھ ففٹی فائی پرسنٹ پینڈنگ میں رہتے ہیں جناب اس میں ایسا ہے کہ لینڈ ایکوزیشن ایٹین نائنٹی فور کے سیکشن ایٹین کے تحت اگر کسی کو اعتراض ہے اس ریٹ پہ وہ مطمئن نہیں ہے تو وہ سیول کورٹ اور اپنا سیشن کورٹ میں جا سکتے ہیں میرے خیال میں اس وقت بھی کافی لوگ گئے ہوئے ہیں لیکن زیادہ کار لوگ مطمئن ہیں وہ اپنی زمینیں دے رہے ہیں اور گورنمنٹ نے پیسے بھی دے چکے ہیں جی بات کرے شکریہ جناب سپیکر یہ جو سوال کا جواب انہوں نے دیا میرے دوست سلیم صاحب نے سر ایک چیز ہے اس کو کہتے ہیں ڈسکریمنیشن یعنی اس کو کہتے ہیں تحسب اور جب حکومت کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے تو حکومت کے فیصلوں میں تحسب کوئی نظر نہیں آنی چاہیے کوئیٹا میں کوئیٹا بہت چوٹا ڈسٹرک ہے کوئیٹا کا سارا جو حدود اربع ہے وہ سات سو اسکوائر کلومیٹر سے بھی کم ہے یہاں پر ایک علاقے کے لیے پندرہ سو روپے کیٹیگری اے میں رکھ دیا گیا ہے دوسرا پھر وہی علاقہ جب آ جاتا ہے اسی سے بالکل نزدیکی آپ ایک میری کرسی والے کو آپ پندرہ سو روپے دے رہے ہیں اور سات بیٹے والے کو آپ پانچ سو روپے دے رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح انہوں نے پورے کوئیٹا کو چار سے پانچ جگوں پر تقسیم کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ پبلک امپورٹنس کا بہت بڑا کوئیٹا کی بیوٹیفیکیشن کا پروجیکٹ ہے اس میں پبلک کنسلٹیشن اسٹیک اولڈر کنسلٹیشن کمیونٹی کنسلٹیشن لوکل کنسلٹیشن یعنی مشاورت کسی بھی جگہ کی نہیں ہوئی نہ وہاں کے لوگوں کو بلایا گیا کہ ہم یہاں بڑی سڑک بنائیں گے جس سے گاڑیاں گزریں گی آپ کو کیا فائدہ ہوگا اگر ہم آپ کی زمین لے جا رہے ہیں کم قیمت پہ تو اس کے فوائد اس کو بتائیں آپ اس کے بدلے میں اس کمیونٹی کو اسکول دے رہے ہیں آسپیٹل دے رہے ہیں اگر پیسے کم دے رہے ہیں اس سڑک سے آپ نے کبھی بھی انگیج نہیں کیا کوئیٹا میں گزشتہ تیس سال سے یہ پریکٹس ہے پچھتر ارب روپے کوئیٹا میں پندرہ سال میں لگے ہیں اور پچھتر ارب روپے واسا کے نام پر بیوٹیفیکیشن کے نام پر روڈوں کی توڑ سڑکوں کی توڑ پوڑ کے نام پر اس کے علاوہ سیورج کے نام پر یہ پندرہ سال سے اور یہ کنٹینیوس لی ایک کلچر ہے چل رہا ہے ابھی آپ یہ گرائیں گے ہم نے اس وقت بھی کہا تھا ایشو ٹریفک کی منیجمنٹ کا ہے روڈوں کی ایکسپینشن کا نہیں ہے تو میری رائے یہ ہے میرے پاس بھی صبح یہ سارے لوگ آئے تھے سریاب سے ایمن نواز صاحب کا علکہ ہے اختر حسین صاحب کے علکے ہیں ملک نصیر صاحب کا ہے میری رائے یہ ہے کہ یہ ریٹ فکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو نیک ایک کوٹ جائیں حکومت وقت کو سننا چاہیے یہ چیزیں اگر آپ لوگوں کو آئی کورٹ سیشن کورٹ مجسٹریٹ کے پاس بیجنا چاہیں گے تو پھر یہ حکومت کس چیز کی ہے آپ میرا یہ ہے کہ جناب والا آپ ایک رولنگ دیں کہ کوئٹا کا جو یہ پیکج ہے اس پہ عمل درامت محتل کریں اور اسٹیک اولڈر کنسلٹیشن کریں سریاب کے تمام لوگ جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں یا ان کا فائدہ اس سے ہو رہا ہے ان کی میٹنگ بلائیں سریاب میں بلائیں دیبا میں بلائیں ادہ میں بلائیں سبزر لوڈ پہ بلائیں کیچی بیگ میں بلائیں برموٹل پہ بلائیں کسی اور جگہ پہ بھی جو بھی لوگ اس میں انوالو ہیں ان کو بلا کے پوچھیں کہ آیا وہ اس قیمت پہ اپنی زمین دینا چاہتے ہیں ان کی جائداد ہی وہی ہے ستر فٹ جب آپ زمین کاٹتے ہیں تو ان کی لئے رہ کیا جائے گا اس میں جو میں جب ہمیشہ بات کرتا ہوں اونرشپ کی پبلک کی اونرشپ اس سکیم میں پورا نہیں ہے بیروکریٹ نے ڈیزائن کیا بیروکریٹ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور بیروکریٹ نے ریٹس فکس کیے اور بیروکریٹ کا اس میں فائدہ آئے پبلک کا جو ہے کمپوننٹ اس میں کئی پہ نظر نہیں آ رہا میرے خیال میں یہ سارے دوست اگری کریں گے آپ رولنگ دے دیں کہ اس پہ جا کے سٹیک اولڈر کمیورکیشن جنب سپیکر اس میں میں کچھ ایڈ کروں کیونکہ اس روڈ کا آدھر سا میرے کیسے گزر رہا ہے جنب والا ہمارے پاس تفصیل بھی ہیں منسٹر صاحب ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں ان کو جو جواب وہاں سے دیا گیا انہوں نے وہاں پہ اسمبلی میں پڑھ دیا ان کو ان کے ساتھ ایک میٹنگ کر لینی چاہیے تھے ایک پوری بریفنگ لینی چاہیے تھے اسی جو اس کی پوری فائل ہے جہاں پہ ویلیویشن کی گئی ہیں زمینوں کی اس میں جنب والا ڈپٹی کمیشنر خود لکھ رہا ہے جس نے ریٹ فکس کی ہیں وہ لیٹر بھی ہمارے پاس پڑا ہوا ہے ریکارڈ میں وہ خود لکھ رہا ہے کہ مارکیٹ ویلیو جو ان زمینوں کی ہے خاصصاً سبزل روڈ کی یہ بارہ آزار سے چودہ آزار روپے پر سکوائر فیٹ ہے لیکن چونکہ تحصیل نے ایک پٹواری اور تحصیل دار نے تحصیل دار نے چھ سو روپے اس کی ویلیویشن لگا دیئے لہٰذا اس لیے ہم اس کو تھوڑا سے انہوں نے سلیم نے صحیح کا انہوں نے اپنی فیس سیونگ کے لیے چھ سو کی جگہ شاید میں خاصصے کوئی آزار روپے رکھیں یا گیارہ سو روپے وہ کر کے انہوں نے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی ہم نے ریٹ جو ایکچول ویلیویشن تحصیل کی طرف سے ہوئی تھی وہ اس کو ہم نے بڑا دیا ہے ڈبل کر دیا ہے کچھ پرسنٹیج اس میں ایڈ کر کے ہم آپ کو دے رہے ہیں جبکہ ڈپٹی کمیشنر وہ خود لکھ رہا ہے کہ ہم میں نے مارکیٹ وزٹ کیے ہیں اس میں جو ریال اسٹیٹ بزنس کے اور ریال اسٹیٹ کے آفیسز ہیں ان کے حوالے بھی اس لیٹر میں دیئے ہیں کہ اتنے ریال اسٹیٹ آفیسز سے ہم نے ریٹس لیے ہیں اس علاقے کے ایکچول ریٹ بارہ ہزار سے چودہ ہزار ہے لہذا چونکہ وہ جو ہے وہ کر رہے ہیں اس کو اسسمنٹ جو تحصیل کی ہے ام باؤنڈ تحصیل کی اسسمنٹ کی وجہ سے جنہم سپیکر اگر ایکچول ریٹ وہاں پہ ڈی سی صاحب نے لیے ہیں مارکیٹ سے یہ دنیا کا دستور ہے یہ ہمارے ایگزیکویشن کے ڈیپارٹمنٹ کے لوگ بھی بیٹھے ہیں منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ایگزیکویشن کا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ وہ مارکیٹ سے ریٹ لے کر بعض وقت کوٹیشنز دیتے ہیں مارکیٹ ریٹ جو ہے اس میں وہ کچھ ایڈیشن کر کے ٹیکسز وغیرہ ڈال کے وہ اپنے پروکیورمنٹس کرتے ہیں ڈیپارٹمنٹس یہاں پہ یہ جو پروکیورمنٹ وہ زمین کی کر رہے ہیں ایکیوزیشن جو کر رہے ہیں زمین کی تو اس میں بھی انہوں نے مارکیٹ ریٹس لیے ہیں تو اس مارکیٹ ریٹ کے مطابق جب آپ باقی پروکیورمنٹ ڈیپارٹمنٹس کرتی ہیں فرض کریں ٹویٹا کی میں آپ کو مثال دو اگر ان صاحبان کو فیننس ڈیپارٹمنٹ کو ایک سی بھی ڈیپارٹمنٹ کو ٹویٹا کی گاڑی چاہیے تو وہ ٹویٹا کمپنی سے ٹویٹا زرغن سے مارکیٹ ریٹ اس کی ویلیویشن کرتی ہے اس حساب سے اس کو پی کرتی ہے لیکن یہاں پہ جو ہماری زمینوں کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کو آپ نے اتنا کیوں گرا دیا اس مارکیٹ ویلیو جب مارکیٹ سے آپ کو ایک ریٹ مل گیا ہے اس ریٹ کے مطابق آپ کیوں لوگوں کو زمینوں کی کمپنسیشن نہیں دے رہے ہیں یہ تو انتہائی سراسر ظلم اور زیادتی ہے کہ آپ ایک تحصیل پٹواری یا تحصیل دار یا نائب تحصیل دار یا قانون گو جو ریٹ ہماری زمینوں کے جو ویلیو وہ لگاتے ہیں آپ اس پہ ہمیں مجبور کرتے ہیں زبردستی ہماری لینڈ ایکوزیشن ایکس کو استعمال کر کے آپ زبردستی ہماری جائدادیں ہماری زمین جنب والے کوئیٹ شہر ہیں یہاں پہ بمشکل لوگوں کے پاس ہزار دو ہزار فٹ گھر بنانے کے لیے رہنے کے لیے زمین اوے لے بھالے اگر اس کو تو بھی آپ اس کو اس طرح کر کے اس کی زمین چیننے کی کوشش کریں گے آپ اس طرح کر کے لوگوں کو ان کی جائدادوں سے بے دخل کریں گے تو یہ لوگ کہاں جائیں گے جنب والا شکریہ اختر حسین لانگو صاحب میں آپ کی بات سمجھ گیا میرے دوست نے پیش کیا ہے بڑی اہمیت کی عامل ہوتا یہ رہا ہے کہ جس طرح میرے دوست سنا بھائی نے کہا کہ جب بھی کوئی منصوبہ کوئیٹر شہر میں شروع کیا جاتا ہے سڑکیں نکالی جاتی ہے بائی پاس بنایا جاتا ہے لوگوں کو عوام کو ایون عوام کے منتخب نمائندوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور نہ آپ کے پاس کوئی اس قسم کا ٹریفنگ انجنرنگ بیرو بھی آپ کے پاس نہیں آپ کا میٹروپولٹن کارپوریشن کے پاس اس قسم کا کوئی وہ نہیں کہ اس علاقے سے کتنی گاڑیاں گزرتی ہے کتنا فلو آ رہا ہے عبادی کتنی ہے یہ پورا ایک نظام ہوتا ہے جہاں جہاں سے روڈ نکلتا ہے ایک تو یہ ہو گیا دوسری بات یہ کہ جب جناب سپیکر جب ابھی یہ جو روڈ کا ذکر گیا ہے سبزل روڈ ہے باقی سرکے ہیں اچھا یہاں سریاب روڈ ہے اور جناب سپیکر خود جب حکومت زمین بیشتی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب حکومت نے خود زمین بیش رہی ہے تو وہ بارہ آزار روپے فٹ ایک زمین کیو ڈی اے نے بیچی ہے آڈے میں اچھا اس کے ایک فرلانگ کے فاصلے پر غوصابات کا علاقہ ہے وہاں حکومت نے زمین خریدی ہے لوگوں سے آٹھ سو روپے فٹ خود زمین بیش دی ہے بارہ آزار روپے اور عوام سے جب خرید دی ہے بولتا یہ تو لینڈ ریکوزیشن کا مسئلہ ہے اس میں جو آپ کو تحصیل سے لینا ہوگا پرانہ ریٹ ہے نیا ریٹ ہے اور جا کر کے عوام سے آٹھ سو روپے فی فٹ میں سمجھ داؤوں کہ یہ بہت غلط ہے عوام سے زیادتی کے مترادف ہے آپ وزیر مال صاحب ریونی منسٹر ہے آپ میربانی کریں کہ اس میں آپ ان غریبوں کا بہت آپ عوام کو بلالے ابھی میرے حلقے میں جو آپ کا بوسا منڈی سے ایک لنک روڈ جاتا ہے سریاب کو اب اس کو دورائیہ کیا جا رہا ہے دورائیہ کرنے سے پہلے اب چند ماہ پہلے وہاں خام خف فٹ بات بنایا گیا اب وہ توڑیں گے اور اب صبح میرے پاس لوگ آئے تھے کہ ایک طرف سے سو فٹ کٹا جا رہا ہے وہاں لوگوں نے کہا کہ ہمارا یہی جیداد ہے اگر یہ جیداد چلا گیا تو ہم کہیں کہ نہیں رہیں پیسے بھی نہیں دے رہے ایک طرف سے سو فٹ تو یہ بوسا منڈی لنک روڈ جو ہے نا اس پہ آپ میرہ بانی کریں اگر آپ یہ نوٹ کریں کہ دونوں طرف سے آپ لے لے اگر ایک طرف جو ہے نا چالیس فٹ یہ بھی آپ ملک صاحب مختصر بات کریں اس پر زیادہ جو ہے بیس مباعث نہیں جی جناب سپیکر صاحب خیال میں بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے آئے کہ آج کل جو زمین فروخت ہوتی ہے منسٹر کو بھی اس چیز کام سے زیادہ اندازہ ہے کہ وہاں پہ جو قیمت لکھی جاتی ہے وہ ایکچول قیمت اس لیے نہیں ہوتی کہ ٹیکسس سے بچنے کے لیے یہ قیمت وہاں پہ لکھا جاتا ہے آپ روڈ پہ کڑے ہو کر کسی عام آدمی سے پوچھے کہ سبزل روڈ پہ یہاں مین روڈ پہ ایک فٹ کی کتنی قیمت ہوگی اور اگر وہاں پہ کوئی پہ بک رہا ہے آج بھی اگر کوئی بیچنا چاہے خریدار بہوت ہے اس قیمت پہ آگی اگر آپ اس بات پہ جائیں گے کہ وہاں تین سالہ گوشوار نکال کر اس کے مطابق کسی کو قیمت دینی دینی ہے تو وہ میرے خیال میں اکت اکت الفی ہے وہ لوگ جو آپ اسی میں زندگی پر کے لیے خرید نہ چاہتے جناب سپیکر صاحب بات یہ ہے کہ وہاں پہ قیمت بہت ہے آپ ریال اسٹیٹ ایجنسیز وہاں پہ ہے حکومت ایک کمیٹی بنائے چار پانچ وہاں پہ اسٹیٹ ایجنسیز سے قیمتیں لے لے کہ وہاں پہ مین روڈ پہ اس کی قیمتیں کتنی ہیں اسی طرح سریاب روڈ کی بھی قیمتیں ہیں ایک سیکشن ہے آپ کے اپنے کہ آپ ان مقامی زمیداروں کو یہ اک دیتے ہے کہ وہ اپنے اترازات دی سی کے پاس جمع کرے ان کو یہ موقع دیا گیا ہے ان کو لیکن بدقسمت یہ ہے کہ اس دن مجھے تو معلوم نہیں آمن نواز نے مجھے کہا کہ سریاب روڈ کے جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو ایک دن کا نوٹس دے کر چوویس گھنٹے کا نوٹس دے کر ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ خالی کرے وہ لوگ میرے خالی میں جن کے اکرون ارب روپے کے جائداد ہے ان کی گدا میں ہے ان کے بہت سارے سامان اس میں پڑے ہوئے انہیں نے تعمیرات کی ہے بجلی ہے گیس ہے تمام سسٹم ہے اس طرح تو نہیں ہے کہ شام یہ سو جائے اور صبح وہ اپنے دکان کی چیزیں بھی نہیں نکال سکتے اس کے لئے آپ ایک کمیٹی بنایا وہاں کے جس علاقے میں اگر کہیں پہ روڈ گزر رہا ہے اس کمیٹی میں آپ حکومت حراقین کو شامل کرے اس کے ساتھ وہاں کا نمائندے کو شامل کرے ہم سوچیں گے کہ کم اس کم ان لوگوں کی اقتلفی تو نہ ہو ہم چاہتے ہیں ہاں اگر یہ روڈ کہیں پہ لنک روڈ بن رہا ہے جہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہے کوئی نیا ڈیولپ ہو رہا ہے ہم اس کو مف دینے کے لیے بھی دے دیں گے کہ کل کوئی وہاں پہ کاروبار ہو رہا ہے ایک بازار ہے ایک بہت بڑی آبادی ہے لوگوں کے گھر ہے مکانات ہے صبح سے شام تک آزار و گاڑیاں گزرتے ہیں لوگ وہاں پہ خرید و فروخت کرتے ہیں آپ ستارہ سا روپے دے کر ان کو کیوں فارغ کرنا چاہتے ہیں شکریہ ملی جناب سپیکر صاحب یہ کمیٹی بنائے وہاں کے مقامی جو وہاں کا نمائندہ پلس حکومت حراقین اور پھر اس کو مل بیٹھ کر آپ ایک چوبیس گھنٹے میں ڈی سی کہیں لکھ کر دے دے گا کہ آپ پورے گھروں کو خالی کر دیں بلکل اس طرح نہیں ہے اگر کہیں بھی کچھ معاملہ آپ نوٹس مجھے دکھا دیں اگر اب اس وقت آپ کے پاس ہے تو مجھے دے دیں نوٹس آپ میری پوری بات سن لیں دوسرا جناب اس پیکر صاحب جس طرح ملک صاحب نے بات کی ہے مارکی ریٹس کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے مارکی ریٹ بلکل بڑے ہوئے بہت زیادہ ہیں لیکن گورنمنٹ جائے گی ویلویشن ٹیبل کے مطابق جو ٹیکس دیے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو یہ زمین ایکوائر کی جاری ہے وہ ویلویشن ٹیبل سے بھی گورنمنٹ آف بلوشتان اوپر گئی ہے اور جس طرح سناجان نے بات کیا کہ یہ کیوں اس طرح آپ لوگ روڈیں بنا رہے ہیں آپ حالت خود دیکھ رہے ہیں سریاب کے حالت دیکھ دو دو تین تین گھنٹے تک روڈ وہاں پر جام ہوتا پورا ٹریفک وہاں پر چلنے کے لائق نہیں ہوتا تو گورنمنٹ آف بلوشتان اربوں روپے خرش کر رہے ہیں اسی عوام کے لیے عوام کی سہولت کے لیے تو پورا ایک طریقے کار موجود ہے زمین کو ایکوائر کرنے کے لیے اس وقت بھی 45% لوگوں نے تقریبا 77 کروڑ پیسے بھی زیادہ پیسے وصول کر چکے ہیں اور کچھ لوگوں کے پروسیز ہیں وہ بھی لینے جا رہے ہیں اگر کسی کو اعتراض ہے تو اس کا بھی میکنیزم موجود ہے تو اس طرح نہیں ہے کسی زبردستی زمینے لی جا رہی ہیں دیکھیں کوئٹا گی مگر آلات ٹریفک کے آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ کوئٹا میں ٹریفک کا کتنا بڑا ایک ایشو چل رہا ہے تو یہاں جو ڈی سی کا لیٹر میں نے پڑھا اس میں تو یہ ذکر نہیں ہوا ریٹس بے شک لکھے میں یہ ذکر نہیں ہوا کہ نوٹس کس کی طرف سے نہیں اس سے پہلے تو اس کو ایک دو دفعہ ٹائم ملا ہوگا کہ ٹائم نہیں ملا ان کو نہیں اس سے پہلے ان کو کوئی نوٹس ملا کیا نہیں ملا پلا لیں آپ ایسے کریں آپ ایسے کریں آپ تشریف رکھیں میں اس پر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں سلیم کوسا اور آپ ایم پی ایز اور بھی جو چائے گورنمنٹ سے ہو آپ سب ڈی سی کے ساتھ بیٹھ جائیں تفصیلی اسے معلومات کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ار چیز کو انا کا مسئلہ نہ بنائے یا آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائے یا وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائے یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے بے شک وہ کمیٹی روم میں آ جائیں گے آپ سب بیٹھ جائیں اس ایشو کو ختم کرے اگر پھر بھی آپ لوگ مطمئن نہ ہوئے تو پھر نیکسٹ کو یہ سے راستہ ڈون لیں گے جنا یہ ایک توجہ دلاؤ نوٹس کو پڑھ کر اس کے بعد پھر آپ کو موقع دیتا ہوں بات کرنے کا جی